بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولین سمین پاک آرمی اور وزیر آزم عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کا آنے والا مستقبل بہتر بنانے کے لیے دن رات میند کر رہے ہیں اور اس معاملے میں ہم ان کی جتنی بھی تعریف کریں کام میں دیکھیں ناظرین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھارن کے یاسوس کلبوشن یادف کا فیصلہ عالمی عدالت میں ہونے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ عالمی عدالت کلبوشن یادف کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گی اور کیا اس دفعہ کلبوشن یادف کو سزائے موت ہونے والی ہے دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم ایک سوال اپنی تمام سبسکرائب سے کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی خیال میں کلبوشن یادف کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کیا ان کو سزائے موت سنائی نہیں چاہیے یا پھر ان کو پہلے کی طرح رہا کر دینا چاہیے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں ناظرین کلبوشن یادف کو تین مارچ دوہزار سولہ کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا جس پر الزام تھا کہ وہ انڈیا کی راہ کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کی حساس انفارمیشن کافی عرصے سے لیگ کر رہا تھا پاکستان کے اندر اور پاکستان کی پاک آرمی کی حساس انفارمیشن کلبوشن یادف انڈیا کی راہ کو مسلسل فرام کر رہا تھا جس کے الزام میں کلبوشن یادف کو گرفتار کیا گیا دیکھیں ناظرین عالمی عدالت میں دونوں ممالک کی وقلہ کے فیصلے کے بعد عالمی عدالت نے فیصلہ کیا کہ کلبوشن یادف کا فیصلہ سترہ جولائی کو فینل کر دیا جائے گا اور اس دفعہ کیا کلبوشن یادف کو سزائے موت سنائی جائے گی کہ نہیں دیکھیں ناظرین کلبوشن یادف نے دوہزار دو میں پاکستان کے اندر قدم رکھا اور اس کے ساتھ کلبوشن یادف نے ایک عام شہری ہونے کی حصیت سے پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا کاروبار بھی اسٹارٹ کر لیا دیکھیں ناظرین یہ بات دوہزار دو کی ہے جب پاکستان کے اندر انڈیا کے راہ کے بہت سے ایجنٹ داخل ہو چکے تھے جن میں سے ایک کلبوشن یادف بھی تھا اور اس وقت پاکستان کی آرمی اور انڈیا کی آرمی کے درمیان کافی اختلامی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اسی طرح کلبوشن یادف نے پاکستان کے اندر خود کو محفوظ بنایا اور ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر کے اپنی رہیش کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اندر رکھ دیا اس کے بعد پاکستان کی آرمی کے لیے یہ بہت بڑا تاس بان چکا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر انڈیا کے راہ کے جاسوسوں کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل تھا اور ساتھ ہی ساتھ ناممکن تھا دیکھیں ناظرین اس کے بعد کلبوشن یادف نے کیا کیا کہ اپنے تعلقات کو اگوانیسان طالبان کے ساتھ ملایا اور اس کے بعد کلبوشن یادف کے تعلقات اگوانیسان طالبان کے ساتھ بن گئے اور شروع شروع میں اگوانیسان کے ساتھ کلبوشن یادف اپنے تمام تر ہتھیار کو سپلائی کرتے تھے اس کے بعد کلبوشن یادف جب پوری طرح اغوانستان میں گھنس چکا اور اپنی جگہ کو محفوظ بنا چکا تو اس کے بعد کلبوشن یادف نے اپنے اہم مقصد کا آغاز کر دیا دیکھیں ناکہ کلبوشن یادف کا اہم مقصد تھا پاک آرمی کے بارے میں حساس انفارمیشن لیگ کرنا اور ساتھ اساتھ ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا لیکن ماری پاک آرمی اور آئی ایس آئی اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے جس کی مثالیں بہت زیادہ پاکستان میں موجود ہیں اور جس کے بعد سب سے پہلے پاکستان کی پاک آرمی نے بارڈر پر موجود اپنی تمام طرف سکوٹی کو اطلاع دی کہ کلبوشن یادف اس طرح پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور انڈیا کی راہ کا ایجنٹ ہے جس کے بعد کلبوشن یادف کو آنے اور جانے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا مولی سمین یہ تمام طرح معاملات دو سال تک چلتے رہے اور ہماری آئی ایس آئی نے بہترین معلومات کلبوشن یادف کے خلاف اکٹی کی اور اس تمام طرح معاملات میں پاکستان کے اہم ترین اسی سے ایک سو بیس آرمیوں کو کلبوشن یادف کے ذریعے انڈیا کی راہ کے ساتھ ملایا گیا جس کی پیچھے پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا یہ تمام طرح معاملات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کلبوشن یادف کا پوری طرح اعتماد حاصل کیا جا سکے جس کے بعد کلبوشن یادف کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے مشن میں بہت جلد کامیاب ہونے والا ہوں مولیس مین اس کے بعد پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور کلبوشن یادف کو پکڑ لیا شروع میں کلبوشن یادف نے صاف انکار کر دیا کہ وہ انڈیا کی راہ کا ایجنٹ نہیں ہے لیکن ہماری پاک آرمی اور آئی ایس آئی نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور کلبوشن یادف سے تمام تر معاملات اور حساس انفارمیشن لیک کرالی مولن سمین اس کے بار کلبوشن یادف نے اپنے موں سے خود اختیار کیا کہ وہ ایڈیا کی راہ کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کی پاک آرمی کے بارے میں حساس انفارمیشن پچھلے دس سے بارہ سالوں میں لیک کر رہا تھا مولن سمین ایک کلبوشن یادف نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایڈیا کے راہ کے آرمی لا تعداد حساب سے گش چکے ہیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پی ٹی ایم کی سپورٹ لے کر اور پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کی سپورٹ لے کر پاکستان کے اندر گش چکے ہیں دیکھیں ناظرین یہاں پر سب سے اہم بات آپ کو سمجھنے کیا ہے کہ پاکستان کے باہر سے زیادہ پاکستان کے اندر دشمن بیٹھے ہیں جو کہ دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو رہنے کھانے اور پینے کی رہش فرام کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر پرشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری پاک آرمی اور آئی ایس آئی اس وقت حرکت میں آ چکی ہے اور ان لوگوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے اور پی ٹی ایم کے خاص لوگ اس وقت پاکستان کی پاک آرمی کے گرف میں ہیں اور ان لوگوں کے ذریعے پوری پی ٹی ایم کا خاتمہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے منظور پستین کو گرفتار کیا جائے گا دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم آپ کو خاص بات بتاتے چلیں کہ اگوانیسان طالبان پوری طرح پاکستان کو تباہ اور برباد نہیں کرنا چاہتے لیکن انڈیا کی راہ جو کہ اگوانیسان طالبان کے روپ میں آ کر پاکستان کے اندر بم دھمباکے کر رہی ہے جس کی وجہ سے الزام اگوانیسان طالبان پر لگایا جا رہا ہے جبکہ اگوانیسان طالبان خود امریکہ سے مذکرات کرنا چاہتا ہے اور ان چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذکرات تیر پا جائے اور پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کا مقابلہ کیا جائے لیکن انڈیا یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ اگوانستان طالبان پاکستان کے خلاف کھڑا ہوں تاکہ جب امریکہ اگوانستان پر حملہ کرے تو پاکستان ان تمام تار معاملات میں پڑے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگوانستان طالبان اور پاکستان کے درمیان حلال خراب ہو جائیں گے اور پھر موقع دیکھتے ہی امریکہ اسغیر اور بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا اور اس وقت بھارت کا سب سے زیادہ مسئلہ کلبوشن یادف کا بن چکا ہے کیونکہ عالمی عدالت میں کلبوشن یادف کا فیصلہ ہونے کے لیے جار ہے اور بھارت یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کلبوشن یادف کو پھانسی کی سزا ہو کیونکہ معزی سمین اگر کلبوشن یادف کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو بھارت پوری دنیا میں بنام ہو جائے گا کہ انڈیا کا جاسوس انڈیا کی راہ کا جاسوس جسے پاکستان کی وجہ سے پاکستان میں دہشتگردی کی وجہ سے اور پاکستان کی حساس انفرمیشن لیگ کرنے کی وجہ سے سزائے موت کی سزا سنائی گئی دیکھیں نازے ان تمام تر معاملات میں بھارت اسرائیر اور امریکہ کو بھی اس معاملے میں ڈال رہا ہے تاکہ کلبوشن یادف کی جانت کو بچائے جا سکے لیکن آصف غفور صاحب کا بیان سب سے پہلے آ چکے آصف غفور صاحب نے کہا کہ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی ایک ہی سزا ہے وہ ہے سزائے موت معجزمین اس وقت پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی حرکت میں آ چکی ہے اور وزیراعظم امران خان صاحب پوری طرح پاک آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ امران خان صاحب کی اور آصف غفور کمر بائیوے کی ایک ملقات میں ہی ہوئی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کے بارے میں مکمل طور پر اگاہ کیا کہ انڈیا جنگی تیاریں خریدنے کے لیے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا دیکھیں ناظرین انڈیا اس وقت پوری طرح تیار ہو چکے پاکستان کے خلاف اٹیک کرنے کے لیے اور انڈیا کے راہ کے ایجنٹ اس وقت پاکستان کے اندر گھس کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کو موقع ملے گا وہ پاک آرمی کے ساتھ پاکستانی عوام کو بھی اپنے تارگٹ کا نشانہ بنائیں گے دیکھیں ناظرین ان تمام تار معاملات سے گزرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی پاکستان کی پاک آرمی کو سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ آصف غفور اور کمر باجوا کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پاک آرمی کے سب سے بڑی طاقت پاکستانی عوام ہے اس لیے ہم پاکستانی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت پاک آرمی کو سپورٹ کریں دیکھیں ناظرین ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے سچائی کو رکھنا اب آپ لوگوں نے اپنے فرض سمجھ کر ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چال سکے کہ اصل اقائق کیا ہے اور ساتھ ہمیں ان باکس میں میسج کر کے بتانا ہے کہ کلبوشن یادف کے خلاف کیا کروائی کرنی چاہیے کیا کلبوشن یادف کو سزا موت کی سزا دینی چاہیے یا پھر ان کو رہا کر دینا چاہیے اگر آج کلبوشن یادف کو سزا نہیں ملتی تو یقین کرے آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی دہشتگرد پکڑا جائے گا تو ان کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں دہشتگردی عام ہو جائے گی مولیس مین آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کی دیے گا موسیقی